اس گلی کو ذرا دھیان سے دیکھئے یہاں باہن سے چلنا تو دودھ کی بات ہے پیدل نکلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں یہ ہے سنجے نگر محلے کی گلی یہاں کے لوگوں سے ہم نے کی بات چیت میں پورے پرساسن کو خاص کر کے نگر نیوم کو اتنا بڑا کسروار مانتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کوئی انسان مانتی نہیں ہم جانبر سے بھی بتر زندگی دی رہے ہیں لوگوں کو اتنا زیادہ اسکین ڈیزیز جو نمی سے ہوتا ہے گنیمت ہے کہ آپ اس سمعے آیا ہیں اگر تھوڑی بار اس کے بعد آپ آتے تو شایدہ آپ کو آنا بھی نہیں بچوں کو اسکول جانا ہو یا یہاں کے لوگوں کا مندر دونوں استطیب بہت ہی مشکل ہے ہمارے چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں مہلائے ہیں ماں بہنے ہیں بزرگ ہیں ایک ایک وقتی بہت زیادہ پریشان ہے سبح سے لے کے شام تک سبح بچے سکول جاتے ہیں تو بچوں کی ڈیزز یہیں سکول والے بچوں کو پنیس کرتے ہیں کہ بیڑا اتنی گندری ڈیز کیوں ہیں کیونکہ بچے جب سکول سے نکل کے جا رہے ہیں یہاں تو بچوں کی ڈیزز جو آٹومیٹک لیں گندری جاتی ہیں سبح کوئی بھی لیڈیز یا ہم لوگ اگر مندر جانا چاہیں تو مندر جانے میں بھی دکت کیا ہے مندر جب جائیں گے تو شد ہو گئے جانا چاہیے یہاں گھر سے نا کے نکلے تو راتے میں آشد ہو گئے باقی آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا بزرگ کوئی بچہ یہاں اکثر آئے دنیا گر جاتا ہے گھٹائیں ہو جاتی ہیں اور بچوں کو ہر گھر میں اتنا بخار آ رہا ہے سمیں اتنا بخار آ رہا ہے کیونکہ اتنا بیکٹریا ملیریا اتنے مچھلس آپ ابھی یہاں پر دیکھیں تو تھوڑا سا دھیان رکھیں کتنے سارے مچھلسوں یہاں پر کیڑے جو انفیکشن پھلا رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ پرشانی ہے سب ہی لوگوں ہم مولے باسیوں کو بہت زیادہ پرشانی ہے اور ہم یہ شاسن پرشان سے شاسن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اس گلیے کام جلدی سے جلدی اور یہاں میں میر صاحب ہے امیس گوتم اور سوا ستا ہے ببلو صاحب یہ کاغ جو میں ہی ہے جو کچھ ہے جبینی سطھر پر کوئی کاربائی نہیں ہوئی ہے سنجے نگم میں آپ یہ دیکھنا ہے پوڑا جیسے دکھائی دے رہا ہے اور یہ گھر کے پاس میں یعنی کہ گھر کے پاس کی جو پڑوسن ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگتا ہے اس پوڑے کے لیے اگیدنے گندگی کتے سڑے ہوئے کہیں کچھ تو خشاری بدبوک ہوا چلتی ہے گھر میں کڑا آتا چھت پہ کڑا آتا ہم ایدنی سفائی کرتے ہیں بھی سفائی نہیں رہ پاتے ہیں نہ گھر میں نہ چھت پہ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کڑا کیسے اکتا ہے اب ہم اس کے بارے میں کیا کہیں یہ دیکھتی ہے کڑا آتنا نالی کی سفائی کرنے آتا ہم ہی لوگ کرتے ہیں اور یہ بھی گندگی شہر ہے تو صبح کو نہا دو یا بیشے وہ تو سفائی کرو یہاں پہ نالی میں کوئی نہیں سننے والا